بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریوینیو کا ایسا نظام واجہ کیا جائے گا جس سے عوام کو سہولت ملے صوبائی حکومت کا مقصد عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے ریوینیو معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ہر سطح پر اصلاحات کی ضرورت ہے چمن مسافر ٹرین بہالی کے بعد منگل کے روز کوئٹہ سے چمن سٹیشن پہنچ گئی ٹرین چمن سٹیشن پہنچنے پر ٹپکی کمیشنر کلابداللہ تارک جعوید مہنگل ہمراہ علاقے مختلف سیاستی سماجی شخصیات نے چمن پیسنجر پرین کا چمن سٹیشن پر پر جوش استقبال کیا اور اس موقع ورد پرین ڈرائیورز کو روائیتی پگڑی پہنائی گئی ٹپکی کمیشنر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے وجہ سے تقریباً آٹھ ماہ سے چمن مسافر ٹرین سرویس موطل تھی جس کو بہال کر دیا گیا ہے بولوجستان میں سکواش گیم ترکھی کر رہا ہے پلیئرز سکواش میں حصہ لیں ہم انہیں بھرپنگ دعوان کریں گے آئیے مزید چاندے ہیں بولوجستان سکواش اسوسییشن کے صدر محمد ارشد کا سپورٹس ریپورٹر سیر شازیب شاہ کو دیے گئے سکواشی انٹرویو میں بہت سے ہم چیزیں لے کر آئے ہیں جن میں موجودہ ٹائم میں ہم نے پی ایسے سے ایک ہمیں ٹرنامیٹ ملا ہے اور یہ بولوجستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پی ایسے نے بولوجستان کو کوئی ٹرنامیٹ دیے اس سے پہلے ہم نے جب بلاسٹ ہماری بوڑی دی تو ہم نے آئی جی ایف سی بھی کروایا آئی جی پولیس بھی کروایا ہم نے اور بہت سے ٹرنامیٹ اورگنائز کیے لیکن یہ جو پی ایسے کا ٹرنامیٹ ہے یہ سپیشل بولوجستان کے لیے بہت بڑا ایک عزاز ہے کیونکہ پی ایسے بولوجستان میں کبھی بھی کوئی ایونٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے کروانے کے لیے تیار نہیں تھا تو اب جب پی ایسے کا ایونٹ بل گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اب بولوجستان میں سپاش کے لیے راستے بنیں گے اور ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پی ایسے کے مزید ٹرنامیٹ اورگنائز کریں گے اس وقت ہمارے پاس ایک بچہ ہے جو کہ پاکستان ٹیم میں بھی پارٹسپیٹ کر چکا ہے عبدال مالک نام ہے ہم نے اس کو لاہور بجوائے تھا اس کے بعد لاہور نے ٹرنامیٹ جیدہ پھر پی ایسے نے اس کو ہائر کیا اس کی ایڈوکیشن کی اب وہ بچہ ہے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دو بچے ہیں جو وہاں پہ لاہور میں ٹیم میں نے کے کیمپ اٹینٹ کر کے آئے ہیں ابھی لاسٹ ہمارا ایک عبدالوکار عبدالجووار ہمارے پاس بہت اچھے ٹیلیوٹیٹ پیئر ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ بہت جد بلوجستان اپنے ماضی کی طرح مستقبل میں بھی آئے گا جیسے مادی میں ہمارے پلیئر تھے انشاءاللہ ہمیں مستقبل میں بھی ہمارے اچھے پلیئر نکلیں گے ہمارا ایسا ہے کہ لاسٹ ہم نے جب نیشنل گیم ہمارا ہوا تو ہم نے بلوجستان سے چار لڑکی ہم نے سلٹ کی لیکن وہ این ٹیم پہ جیسے کہ آپ نے کار کے پردہ اور بہت سی چیزیں تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ ایک لیڈیز کا کیمپ لگائیں جس میں ہم جو بلوجستان کی جتنی بھی جو بچیاں ہیں جو سکواش سے ریلیٹیڈ ہیں ہم ان کو بلائے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ماحول ایسا پروائیڈ کریں کہ ان کو کھلنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو ان کو آنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو باقی آپ نے ہمارا انوارمنٹ دیکھ لی ہے میرشان آواز سکواش کمپلیکس بلوشتان انٹرنیشنل سکواش لیگ کے نام سے پہلی دفعہ دو آزار اٹھارہ میں بلوشتان سکواش ایسویشن کے ہی زیر سر پرستی یہ ٹورنمنٹ اورگنائز ہوا اور اس میں تمام چیزیں بلوشتان سکواش ایسویشن نے خود ہینڈل کی ہم نے خود اس کو رن کیا ہمارا اکاؤنٹ چر رہا تھا پھر اس کے بعد دو آزار اٹھارہ میں جو ہوا تو علیدہ سے ایک باڈی بن گئی انٹرنیشنل سکواش لیگ کی انہوں نے اس کو خود ہی پرموٹ کیا خود ہی اس میں سارا کچھ انہوں نے امنمنٹ کی اب دو آزار انیس میں جو بی ای ایس ایل ہو رہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس کو بی ایس ایل کو بائی پاس کر دی انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جارہا ہم سے پوچھا نہیں جارہا اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ ٹوٹل ویسٹیج ہے یہ ہمارے بلوشتان کا کوئی بچہ اس میں جو ہے وہ ایک بچہ پارٹسپیٹ کرتا ہے لازٹ ہم نے ایونٹ کر رہا تھا تو او جو ڈی سیل نے اپنے پچھتر ہزار ڈالر دیئے تھے اس پچھتر ہزار ڈالر میں سے ہم نے پانچ سو ڈالر اپنے ایک بچے کو دیا تھے اب دل مالک کو اس کے علاوہ ٹوٹل پیسے ہم نے انگلیش پلیئروں میں بانٹ دیئے اب جبکہ دو آزار انیس پہ جو ہو رہا ہے تو بلوشتان سکواش ایسوشن ایکٹیویٹیز ہے بلکل ہم مانتے ہیں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے سکواش کے حوالے سے لیکن جتنا پیسہ ہم اس پہ ویسٹ کر رہے ہیں اگر ہم اکیڈمی بنائیں ہم بچوں کے لیے کوئی کوچھک کیمپ لگائیں یا ہم نیشنل ایونٹ کر رہے ہیں اب نیشنل ایونٹ ہمارے ہو نہیں رہے ہم ایک دم انٹرنیشنل سکواش پہ چلے گئے اس سے بلوشتان کے پلیئروں کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے بلوشتان کے پلیئر وہ حسر سے باہر بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں کہ جی انگلیش پلیئر آتے ہیں بارہ بارہ آزار ڈالر لے جاتے ہیں اور ہمارے پلیئر اس میں پارٹسپیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے جگہ بھی نہیں بن گئی ہماری ایکس بوڈی تھی ہمارے اوپر 23 کے قریب کیسز ہوئے ہیں ہمارے اوپر 23 کیسز میں سے جو کہ مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہیں الحمدللہ ہم نے ایکیس کیس جیتے ہیں ہماری اس میں جو لڑائی ہوں ذاتی نہیں ہے پرسنل ہم کسی کے ساتھ نہیں ہے ہماری لڑائی سکواش کے لیے ہم سکواش کے لیے کام کر رہے ہیں الحمدلہ ہم کرتے رہیں گے پہلال اس بوڈی بنی ہوئی ہے جو کہ ہمیں ہماری رکاوٹے کھڑی کر رہی ہیں ہماری بچوں کو خراب کر رہی ہیں ہمارے محول کو خراب کر رہی ہیں لیکن الحمدلہ اللہ سے امید ہے کہ ہم اپنے مقام حاصل کر لیں گے پولیس کے محکمے میں ہم نے چار اپنے بچے لگوائے تھے لیکن وہ کیونکہ ان کو ایسے سپورٹس پولیسی اور ایسے سپورٹس میں لگایا گیا تھا تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پولیس کو نہ سمجھ آئی ہو اور اس میں سے انہوں نے تین بچے ہمارے فارغ کر دیا لیکن ایک ابھی بھی عبدالعباد وہ اس وقت بھی پولیس کی محکمے میں جواب کر رہے گی چیف منسٹر صاحب اپنی کاملشوں میں لگے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کی سپورٹس میں خوشنصیبی ہے کہ سیٹری سپورٹس امران کچکی خود بھی سپورٹس میں رہ چکے ہیں خود بھی انہوں نے سپورٹس میں بہت بھگوزارا تو اب وہ بیسی ہے سپورٹس میں کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں لوگوں کو انٹرڈیٹ کر رہے ہیں دورا بلوشتہ وہ ایک اچھے انسان ہے لیکن یہ کہ مسئلے بہت دفعہ ایسی رکاوٹے آ جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ مجودہ ٹیم میں بہت در سپورٹس اور سپورٹس میں کے لیے کافی کام ہو رہے ہیں کوئی پیغام آپ ہمارے چینل کے دینا چاہے ہیں آپ ینگ جو سکوش کے پر پانا چاہتے ہیں پلیئرز میں سب سے پہلے آپ کے توسط سے سی ایم ساب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو جو بوڈیز ہیں کسی بھی گیم کی جو بوڈیز ہیں آپ ان سے ملیں آپ ان بوڈیز کو اپنے پاس بولائیں آپ ان سے ان کی باتیں پوچھیں ان کے مسئلے مسائل سنیں پینرز بوڈی کو یا کسی بھی فرد وائد کو آپ ہرگیس فنڈ ریلیز نہ کریں ٹکر کو آپ کے لیے بھی پرابلم بنے گا اور فنڈ لینے والوں کے لیے بھی پرابلم بنے گا باقی میں بلوستان کے جتنے بھی سکواش میں جو بچے کھیل رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ہمارے کلب میں آئیں ہمارے کلب کا انوائرمنٹ دیکھیں ہمارے کلب کا محول دیکھیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے ہر چیز ہے باقی جن بچوں کو اگر کہیں جگہ نہیں ملتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں ٹیلنٹ ہے ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ ہمارے کلب میں آئیں ہم آپ کو ریکٹ بھی دیں گے ہم آپ کو شوج بھی دیں گے اور ہم آپ کو پوچ بھی دیں گے انشاءاللہ کوئلو کی نوائی علاقے بوڑی میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے بچوں سمیت تین درجل سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر افتدائی تپیمداد کے لیے ڈسٹرک ہیڈپورٹر کوئلو متقل کر دیا گیا ہے کلیس کے مطابق نوائی علاقے بوڑی میں شادی کی تقریف کے دوران گیس سیلنڈر دھماکے سے تین درجل سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے ایک درجل سے زائد افراد کی حالت تشویش ناک ہے بلوچستان کے بزرگ صوفی شائر حضرت محبی قادر بخش کے 98 سالانہ تین روزہ اس میلے کی تقریبات جاری ہیں اس میلے میں سن بلوچستان سے ہزاروں قیدر مندوں کی شرکت کا سلسلہ جاری ہے اس مبارک میں بچوں اور گڑوں کی تفریق کے لئے سرکس موت کا قوان اور چھوٹے بڑے سٹالز اور دیگر سٹالز لگائے گئے ہیں بجلی کی پرانے شیڈیول پر بہالی کے بعد ہرنائی کے نوجوان سیاسی قیادت ستام تری نے فریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم تاون کرنے پر تمام سیاسی جماعیتوں میڈیا نمائدگان اور حکومتی جماعیت کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں گولو کی نواہی علاقے بوڑی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں ایف سی بلوچستان بھی امدادی سرگرمیوں پیش پیش ونگ کمانڈر کرنل آسن نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کی آئیدت کی اس موقع پر انہوں نے طبیعی عملے سمیت ایمبولنس بھی متاثرہ افراد کو طبیعی امداد کی افرامی کے لئے مہیا کر دی کلات میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے شاہ نے رسول میں گستخانہ خانکوں کے خلاف پریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ریلی کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق سجی چیئرمند سید پسر رحمان شاہ نے کی پریلی کی شرکان اپنے ہاتھوں میں بینرز اور جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے گستخانہ خانکوں خلاف شدید نارے بازی کی گئی تیری کے جوانہ نے پاکستان بلوچستان کی چانب سے ڈھارڈر سے اسلام آباد پیدل لانگ مارڈ کے شرکات سندھ کے علاقے کند کوٹ پہنچ گئے تو اب مجھے ناموں سے رسالت پیدل لانگ مارڈ اسلام آباد تک چاری رہے گا بارہ دن گزر گئے ازائم چٹانوں کی طرح بلند ہیں بابر خان خچک ریجنل الیکشن کمیشنر سیپی ڈیویجن کی ہرنائی آمد الیکشن آف ویس ہرنائی کا تفصیلی دورہ کیا اور افسرہ ہم سے تفصیلی مسائل بھی سنیں بلوچستان میں باقی گیموں کی طرح ٹینس کا گیم بھی ترقی کر رہا ہے آئیے مسجد چانتے ہیں سید شاہ زیب شاہ کی اس رپورٹ میں بلوچستان میں باقی گیموں کی طرح کھلاری ٹینس میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں جس کی واضح مثال کوئٹا کے آئیوب سٹیڈیم میں واقعی ٹینس کورٹ ہے جہاں کوچ نظام اتین سو سے زیادہ کھلاریوں کو روز ٹینس کے گیم سکھاتے ہیں بلوچستان اسیوشن کی طرف سے آئیوب سٹیڈیم میں کلب ہے ٹینس کورٹ کا جس میں الحمدللہ میرے پاس لڑکے اور تین لڑکیاں ایز اے پیئر ٹینس کی نمائنگی کر رہی ہے ہمارے جتنی بھی سینئر افسر صاحبان ہیں الحمدللہ ان کا سب کا ہمارے ساتھ فل قسم کا سپورٹ ہے ٹینس کورٹ نظام اتین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ٹینس کی پرموشن کے لیے کام کر رہا ہوں بلوچستان کی کھلاریوں کو دیگر گیموں کی طرح ٹینس میں بھی آگے آنا چاہیے لونگ ٹینس بلوچستان میں بہت کم لیول پر کہلی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دور دراز کے علاقے ہیں جیسے نوشکی پشین جوگ لوگ لائی مطلب ایسے بچے اور بچیاں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ٹینس کیلے میں پر ان کو مطلب کنونس یا ایسی کچھ سلطیاد نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ یہاں پر کلپ پہنچ نہیں سکتے ہیں ٹینس کوچ نظام الدین کا کہنا ہے کہ 2021 نیشنل گیمز کے لئے کھلاڑیوں کو تیار کر رہا ہوں میرے کھلاڑی محنت اور لگن سے گیم کھے رہے ہیں ہم لوچستان کے لئے نیشنل گیم 2021 میں گورڈ میڈل جیت کے لائیں گے اس قسم کے بھی تک ہمارے سینئر سابین ہیں انہوں نے کوئی ایسے ڈیمانڈ پلیئرز کے لئے نہیں رکھی ہیں پلیئرز اپنے راکٹ لے آتے ہیں اور ہمیں جو بولز ملتی ہیں وہ ہمارے سینئرز کی طرف سے اور راکٹ سینئرز کی طرف سے مل جاتی ہیں کوٹ چارجز اور منطلی جو ہوتی ہیں پلیئرز کی کسی قسم کی چارجز نہیں پیغام دوں گا کہ جتنے بھی ہیں کہ بچے آئے یہاں پر کھیلے اور اس میں کسی قسم کی ملہب ہماری طرف سے جو تعبون ہے اور ہماری سینئر آفسر صاحبان کی طرف سے جو تعبون ہے وہ الحمدلللہ رکھیں گے بلوچستان کے کھلاڑی اگر دل لگا کر گیم میں حصہ لے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بلوچستان میں احسام الحق جس سے کھلاڑی پیدا کر سکتے ہیں کیمرمین ٹیم کے